بہت پریشان ہے اس سڑکی سمسیہ سے سب سے پہلے میں آپ کو ان خطوں کا درشی دکھانا چاہوں گا جو انہوں نے لکھے ہیں سب سے پہلے آپ کو دکھانا ہوں گا چیف منسٹر راف جمہو کشمیر محبوبہ مفتی جی کو انہوں نے خط لکھا ہے وہ آپ دیکھیں جس میں انہوں نے سڑکی سمسیہ کے بارے میں موجودہ سرکار کے سمیں میں بھی کہیں نہ کہیں گرامین شطروں میں بگاس ہوتا نہیں دکھ رہا ہے جس کے چلتے آج بھی لوگ ستانی نیتاو سہید موجودہ سرکار کے منتریوں سے پریشان ہو چکے ہیں کیونکہ ان کے کام نہیں ہو رہے ہیں آج ہمارے ساتھ وہ شخص موجود ہیں جنہوں نے بشنا سے کھیریچنگ سڑکی سمسیہ سے پریشان ہو کے اس کا حل ہوتا نہیں دیکھتے ہوئے آج مکھے منتری سہید موڈی جی کو خط لکھا ہے پردان منتری جی کو خط لکھ کے اس سڑکی سمسیہ سے ابگت کروایا ہے ہم اس شخص سے بھی آپ کو ملائیں گے اور ان کے دورہ لکھے ہوئے خطوں کو بھی دکھائیں گے جو انہوں نے مکھے منتری سہید موڈی جی کو لکھے ہیں کہ ہماری سڑکی سمسیہ کو جلد حل کر دیا جائے ہم جو لوگ ہیں بہت پریشان ہیں اس سڑکی سمسیہ سے سب سے پہلے میں آپ کو ان خطوں کا درشی دکھانا چاہوں گا جو انہوں نے لکھے ہیں سب سے پہلے آپ کو دکھانا ہوں گا چیف منیسٹر آف جمہو کشمیر محبوبہ مفتی جی کو انہوں نے خط لکھا ہے وہ آپ دیکھیں جس میں انہوں نے سڑکی سمسیہ کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ ہماری جو سڑکی سمسیہ ہے ہمارے لگو چالیس بیلیج کے لوگ ہیں ہجاروں لوگ ہیں جو اس سڑکی سمسیہ سے پریشان ہیں کافی سمسیہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے چاہے وہ سکولی شاتر ہو چاہے وہ کوئی پیشنٹ ہو پریگنان لیڈیز کے بارے میں انہوں نے لکھا ہوا کہ انہوں نے بھی کافی دکھتا کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ آپ دوسری سائے دیکھیں جو انہوں نے پرائی منیسٹر آف اس میں بھی انہوں نے بستار پر بتایا ہوا کہ سڑکی سمسیہ کافی جتل ہے اور اس کا حل ہوتا نہیں دکھ رہا ہے یہ ہیں ہمارے ساتھ آج منوہر لال جی جنہوں نے دونوں خط لکھے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ آخر ایسی کیا سمسیہ ہے جو ان کی سالب نہیں ہو رہی سڑک کی جس کے چلتے ہیں انہوں نے آج پردان منتری جی سہید مکہ منتری جی کو خط لکھا ہے منوہر لال جی کیا لگتا ہے آپ کو اس خط کو لکھنے کے پیچھے کیا بجا رہی دیکھئے جی بشناڈو چمنا چاک شابل ٹوریال جی روڑ روڑ نہیں رہا ہے جی کھڑا بان چکا ہے جرہ سے بھی بارشوں ہوتی ہے تو سارا پانی سڑک میں کٹھا ہو جاتا ہے جس سے کوئی بھی آنا جانا مشکل ہو جاتا ہے ہم آ جاتی ہے تو جہاں تک اگر کوئی اور بیمار ہو جاتا ہے ہاؤسپیٹل جانے کے لیے وہ ہاؤسپیٹل پہنچتا ہی نہیں راستے میں دم توڑ دیتا ہے تو ہم آپ کے مادیم سے آپ کے ثروف سرکار تک یہ بات پنچانا جاتے ہیں کہ اس سڑک کی طرف دیان دیا جائے پبلک کی طرف دیان دیا جائے تاکہ لوگوں کا آسانی سے آنا جانا سیٹی میں بنا رہے اور ان کے کام جو ہیں وہ آسانی سے ہوں منہور جی آپ سے جانا چاہیں گے آپ نے مکھیا منتری سہید موڈی جی کو بھی خط لکھا اس خط کو لکھنے سے پہلے آپ نے جو سمسیہ تھی اسے کس کس سے افغت کریا چاہے وہ نیتا ہو کس کس سے آپ سے جانا چاہیں گے دیکھو جی اس سڑک کے بارے میں ہم نے کافی ٹائم پہلے جہاں تاکہ ہم نے ڈی سی صاحب کے ٹور بھی کروائے چیف انجینئر صاحب کو بھی ملے اور جیتنے بھی افسر ہیں ان سے بھی بات کی وہ جب بھی ہم کسی افسر کے پاس وہ یہی کہتے تھے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ہماری سڑک کی طرف کبھی کسی نے دیان دھیا ہی نہیں آپ سے جانا چاہیں کہ آپ نے اس کو لے کر مکھیا منتری کو خط لکھنے سے پہلے کہیں نہ کہیں راجی سرکار کے جو منتری ہیں چاہے وہ سڑک نرمان کے منتری ہو اس کے علاوہ بھی جو منتری ہیں باجپا کے کافی نیتا ہیں جو کافی اس شیطر کے آتے جاتے رہتے ہیں ان سے آپ نے کبھی اس سمسیہ کو لے کر بتایا ہو ہمارے جو پریڈنٹ صاحب ہیں ہیں ہمارے ادھر آئے تھے بشنابے میں ایک دن آئے تھے ہماری ادھر کی پبلگ ان سے ملی تھی ان سے بات کری تھی ہمارے امیلے صاحب سے ہیں ان سے بھی ہم نے بات کی ہے مر کسی نے بھی سڑک کی طرف کوئی دیان نہیں دیا اب ان خطوں کو لکھنے سے پہلے آپ نے کہیں پرشاسن کے عدکاریوں سے بات چیت کی ہو انہیں بھی بتایا ہو کہ ہماری سمسیہ جو بڑی پرانی ہے نہیں حل ہو رہی ہے بہت دفعہ بتایا جی کوئی دیان نہیں کبھی بھی دیتا ہے بہت دفعہ بتایا مطلب جی آپ کا یہ انتیم ایک کارے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے خط لکھ کر سوچا کی چلو کیا پتا اسی مادیم سے ہمارا حل ہو جائے بلکل جی اگر ہماری بات کوئی نیچے سنتا تو آج تک ہماری سڑک بان جاتی جا کوئی اشواشیں نہیں دیتا تب ہم ہم جکین کرتے جب کسی نے بھی سب نے ہمیں نراز کیا تو ہمیں جہی سوچا کہ ہم چیم منسٹر تک پہنچے پردان منتری تک پہنچے تب ہی ہم نے جی لیٹر جو ہیں چیم منسٹر صاحب کو لیا پردان منتری صاحب کو لیا اور آپ کے مادیم سے ہم چیم منسٹر صاحب سے پرائیم منسٹر صاحب سے انرود کرتے ہیں کہ پبلک کی چالی گام ہیں جس میں ہجاروں لوگ رہتے ہیں ان کی طرف دیان دیا جائے ان کی پرشانی کو حل کیا جائے تاکہ جنتا جو ہے سیٹی کے ساتھ کنیکٹی بیٹی ہو تو ہم آپ کے مادیم سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سرکار جو ہے جلدی سے جلدی اس مسئلے کو حل کرے اس سرکار کو بنائے لگوک کتنے ہی کلومیٹر کی جی لیندھ ہوگی جو اتنے برشوں سے اگر پندرہ بیس برش ہوگے ہیں اگر بن ہی نہیں پا رہی کتنی ہی لیندھ ہے اس سڑک کی جو آپ یہ کو دس بارہ کلومیٹر بنتا ہے جی بشناٹو چمنے چکا اور تین چار کلومیٹر بنتا ہے شابو ٹو ریال تو جو ابھی تک نہیں بن پا رہی ہے بلکل نہیں بنی ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ اگر کافی لوگ امیدیں رکھتے تھے موجودہ باجپا سرکار ہے جیسے چاہے کیندر میں ہو چاہے راجے میں ہو لیکن اس کے بعد بھی کہیں نہ کہیں آپ کو نہیں لگتا کہ اس باجپا سرکار کے دور میں بھی کام نہیں ہو رہے آپ لوگوں کو گرامین شیطر میں خاص کر کے لوگوں کو سنگرش کرنا پڑ رہا ہے ایسے کاموں کے لئے دیکھا جی سرکار پہلے تھی جا جا نہیں ہے ایک جیسی ہے کیونکہ ہمارے پہلے کام نہیں ہوتے تھے اور آج بھی نہیں ہو رہے ہیں ہم جیسی ستیدھی میں پہلے تھے اسی ستیدھی میں آج بھی ہیں کوئی کام نہیں ہمارا ہو رہا ہے تو درشکو جی تھے سماج سیبہ منوہر لال جی جنہوں نے بتایا کہ آج بھی وہی حال ہے جو بیتی سرکاروں میں ہیں تھا کہیں نہ کہیں آج بھی ان لوگوں کو سنگرش کرنا پڑ رہا ہے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لئے ایک نارمل سی سڑک بنانے کے لئے انہیں بیتے لگوگ چار پائیں برشوں سے سنگرش کر رہے ہیں چاہے انہوں نے میڈیا کے روبرو ہوئے چاہے وہ ڈی سی سے ملے چاہے وہ سانی پرشاسن کے لوگوں سے ملے منتریوں سے ملے جہاں تک کہ یہ ایم پی جگل کی شورج جی سے بھی ملے بہاں پہ بھی انہوں نے ان کو بھی اس سمسیہ سے روبرو کروایا اس کے بعد بھی کہیں نہ کہیں ان کا کام ہوتا نہیں دکھ رہا جس کے چلتے یہ اب ایک ہی لاسٹ جو ان کے پاس ایک آپشن بچاتا کی مکھے منتری سہید مودی جی کو انہوں نے خط لکھایا اس سڑکی سمسیہ کو حل کرنے کے لئے کیمرہ پرسن گلشن کے ساتھ پنکر چوہان جمہو پرورتن نیوز کے لئے بشنا سے موجودہ سرکار کے سمیں میں بھی کہیں نہ کہیں گرامین شطروں میں بگاس ہوتا نہیں دکھ رہا ہے جس کے چلتے آج بھی لوگ ستھانی نیتاؤ سہید موجودہ سرکار کے منتریوں سے پرشان ہو چکے ہیں کیونکہ ان کے کام نہیں ہو رہے ہیں آج ہمارے ساتھ ویشک سے موجود ہیں جنہوں نے بشنا سے خیری چنگ سڑک کی سمسیہ سے پرشان ہو کے اس کا حل ہوتا نہیں دیکھتے ہوئے آج مکھے منتری سہید مکھے منتری جی کو خد لکھ کے اس سڑک کی سمسیہ سے ابگت کروایا ہے ہم اس شخص سے بھی آپ کو ملائیں گے اور ان کے دوارہ لکھے ہوئے خطوں کو بھی دکھائیں گے جو انہوں نے مکھے منتری سہید موجودہ جی کو لکھے ہیں کہ ہماری سڑک کی سمسیہ کو جلد حل کر دیا جائے ہم جو لوگ ہیں بہت پریشان ہیں اس سڑک کی سمسیہ سے سب سے پہلے میں آپ کو ان خطوں کا درشید دکھانا چاہوں گا جو انہوں نے لکھے ہیں سب سے پہلے آپ کو دکھاؤں گا چیف منیسٹر آف جمہو کشمیر محبوبہ مفتی جی کو انہوں نے خط لکھا ہے وہ آپ دیکھیں جس میں انہوں نے سڑک کی سمسیہ کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ ہماری جو سڑک کی سمسیہ ہے ہمارے لگو چالیس بیلیج کے لوگ ہیں ہجاروں لوگ ہیں جو اس سڑک کی سمسیہ سے پریشان ہیں کافی سمسیہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے چاہے وہ سکولی شاتر ہو چاہے وہ کوئی پیشنٹ ہو لیڈیز پریگنان لیڈیز کے بارے میں انہوں نے لکھا ہوا کہ انہیں بھی کافی دکھتا کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ آپ دوسری سائٹ دیکھیں جو انہوں نے دہ آنیبر منیسٹر آف پرائیم منیسٹر آف اس میں بھی انہوں نے بستار پور پر بتایا ہوا کہ سڑک کی ہماری سمسیہ انہوں نے آج پردان منتری جی سہید مکھیا منتری جی کو خط لکھا ہے منوہرلال جی کیا لگتا ہے آپ کو اس خط کو لکھنے کے پیچھے کیا بجا رہی دیکھئے جی بشناڑو چمنا چاک شابل ٹو ریال جی روڑ روڑ نہیں رہا جی کھڑا بان چکا ہے جرہ سے بھی بارشوں ہوتی ہے تو سارا پانی سڑک میں اکٹھا ہو جاتا ہے جسے کوئی بھی آنا جانا مشکل ہو جاتا ہے ہمارے بچے اگر سکول جاتے ہیں جا کوئی کارہ جاتا ہے جا کوئی جونی پرستی جاتا ہے تو وہ ٹائم سے کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا وہ عمومن لیٹ ہو جاتے ہیں جس سے جنتہ کو بہت زیادہ پرشانی ہو رہی ہے ہم عمومن لیڈیز کی بات کرتے ہیں ان کے عجت مان کی بات کرتے ہیں سڑک کی حالت اتنی زیادہ خراب ہے کہ اگر ہماری لیڈی کوئی پریگنٹ عورت ہاؤسپیٹل میں جاتی ہے گھر سے وہ ٹھیک نکلتی ہے مگر وہ ہاؤسپیٹل تاکہ جاتے جاتے بیمار ہو جاتی ہے تو جہاں تاکہ اگر کوئی اور بیمار ہو جاتا ہے ہاؤسپیٹل جانے کے لیے وہ ہاؤسپیٹل پہنچتا ہی نہیں راستے میں دم توڑ دیتا ہے تو ہم گورو آپ کے مادیم سے آپ کے ثروب سرکار تاکہ یہ بات پنچانا جاتے ہیں کہ اس سڑک کی طرف دیان دیا جائے پبلک کی طرف دیان دیا جائے تاکہ لوگوں کا آسانی سے آنا جانا سیٹی میں بنا رہے اور ان کے کام جو ہیں وہ آسانی سے ہوں منہور جی آپ سے جانا چاہیں گے آپ نے مکھیا منطری سہید مودی جی کو بھی خط لکھا اس خط کو لکھنے سے پہلے آپ نے جو سمسیا تھی اسے کس کس سے افغط کرایا چاہے وہ نیتا ہو کس کس سے آپ سے جانا چاہیں گے دیکھو جی سڑک کے بارے میں ہم نے کافی ٹائم پہلے جہاں تاکہ ہم نے ڈی سی صاحب کے ٹور بھی کروائے چیف انجینئر صاحب کو بھی ملے اور جیتنے بھی افسر ہیں ان سے بھی بات کی وہ جب بھی ہم کسی افسر کے پاس گئے وہ یہی کہتے تھے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ہماری سڑک کی طرف کبھی کسی نے دیان دیا ہی نہیں آپ سے جانا چاہیں کہ آپ نے اس کو لے کر مکہ منطری کو خط لکھنے سے پہلے کہیں نہ کہیں راجعہ سرکار کے جو منطری ہیں چاہے وہ سڑک نیمان کے منطری ہو اس کے علاوہ بھی جو منطری ہیں باجپا کے کافی نیتہ ہیں جو کافی اس شیطر کے آتے جاتے رہتے ہیں ان سے آپ نے کبھی اس سمسیہ کو لے کر بتایا ہو ہمارے جو پریڈنٹ صاحب ہیں ہیں ہمارے ادھر آئے تھے بشنابے میں بھی ایک دن آئے تھے ہماری ادھر کی پبلک ان سے ملی تھی ان سے بات کری تھی ہمارے امیلے صاحب سے ہیں ان سے بھی ہم نے بات کی ہے مر کسی نے بھی سڑک کی طرف کوئی دیان نہیں دیا اب ان خطوں کو لکھنے سے پہلے آپ نے کہیں پرشاسن کے عدکاریوں سے بات چیت کی ہو انہیں بھی بتایا ہو کہ ہماری سمسیہ جو بڑی پرانی ہے نہیں حل ہو رہی ہے بہت دفعہ بتایا جی کوئی دیان نہیں کبھی بھی دیتا ہے بہت دفعہ بتایا مطلب جی آپ کا یہ انتیم ایک کارے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے خط لکھ کریں سوچا کی چلو کیا پتا اسی مادیم سے ہمارا حل ہو جائے بلکل جی اگر ہماری بات کوئی نیچے سنتا تو آج تک ہماری سڑک بان جاتی جا کوئی اشواشیں نہیں دیتا تب ہم جکین کرتے جب کسی نے بھی سب نے ہمیں نراز کیا تو ہمیں جہی سوچا کہ ہم چیم منسٹر تک پہنچے پردان منتری تک پہنچے تب ہم نے جی لیٹر جو ہیں چیم منسٹر صاحب کو لیا پردان منتری صاحب کو لیا اور آپ کے مادیم سے ہم جی چیم منسٹر صاحب سے پرائیم منسٹر صاحب سے انرود کرتے ہیں کہ پبلک کی جی چالی گام ہے جس میں ہجاروں لوگ رہتے ہیں ان کی طرف دھیان دیا جائے ان کی پریشانی کو حل کیا جائے تاکہ جنتا جو ہے سیٹی کے ساتھ کنیکٹی بیٹی ہو تو ہم آپ کے مادیم سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سرکار جلدی سے جلدی اس مسئلے کو حل کرے اس سڑک کو بنائے لگوک کتنے ہی کلومیٹر کی جی لیندھ ہوگی جو اتنے برشوں سے اگر پندرہ بیس برش ہوگئے ہیں اگر بن ہی نہیں پا رہی کتنی ہی لیندھ ہے اس سڑک کی جو آپ یہ کو دس بارہ کلومیٹر بنتا ہے جو بشناٹو چمنے چک اور تین چار کلومیٹر بنتا ہے شابو ٹو ریال تو جو ابھی تک نہیں بن پا رہی ہے بلکل نہیں بنی ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ اگر کافی لوگ امیدیں رکھتے تھے موجودہ باجپا سرکار جیسے چاہے کیندر میں ہو چاہے راجے میں ہو لیکن اس کے بعد بھی کہیں نہ کہیں آپ کو نہیں لگتا کہ اس باجپا سرکار کے دور میں بھی کام نہیں ہو رہے آپ لوگوں کو گرامین شیطر میں خاص کر کے لوگوں کو سنگرش کنا پڑ رہا ہے ایسے کاموں کے لئے دیکھا جیسے سرکار پہلے تھی جیسے نہیں ہے ایک جیسے ہی ہے کیونکہ ہمارے پہلے کام نہیں ہوتے تھے اور آج بھی نہیں ہو رہے ہیں ہم جیسے ستیتی میں پہلے تھے اسی ستیتی میں آج بھی ہیں کوئی کام نہیں ہمارا ہو رہا ہے تو درشکو جے تھے سماج سیبہ منوہر لال جی جنہوں نے بتایا کہ آج بھی وہی حال ہے جو بیتی سرکاروں میں ہیں تھا کہیں نہ کہیں آج بھی ان لوگوں کو سنگرش کرنا پڑ رہا ہے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے ایک نارمل سی سڑک بنانے کے لیے انہیں بیتے لگوگ چار پائن برشوں سے سنگرش کر رہے ہیں چاہے انہوں نے میڈیا کے روبرو ہوئے چاہے وہ ڈی سی سے ملے چاہے وہ سانی پرشاسن کے لوگوں سے ملے منتریوں سے ملے جہاں تک کہ یہ ایم پی جگل کی شورجی سے بھی ملے بہاں پہ بھی انہوں نے ان کو بھی اس سمسیہ سے روبرو کروایا اس کے بعد بھی کہیں نہ کہیں ان کا کام ہوتا نہیں دکھ رہا جس کے چلتے یہ اب ایک ہی لاسٹ جو ان کے پاس ایک آپشن بچا تھا کی مکھے منتری سہید موڈی جی کو انہوں نے خط لکھا ہے اس سڑکی سمسیہ کو حل کرنے کے لیے کیمرہ پرسن گلشن کے ساتھ پنکر چوہان جمہو پرورتن نیوز کے لیے بشنا سے موسیقا موسیقی